بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلین نیٹورک اور میں ہوں افتحار عزیز شیخ سادی سفر کر رہے تھے ساتھ ان کا گدہ تھا ایک گاؤں میں پہنچے تو رات پڑ گئی سردی کے دن تھے رات بسر کرنے کا اٹھکانہ تلاش کرنے لگے گاؤں والوں میں سے کوئی بھی ٹھکانہ دینے کے لیے رضا مند نہ ہوا آخرکار ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا گھر والے نے کہا میری بیوی دروازے میں تڑپ رہی ہے بچہ نہیں ہوتا اگر تو دعا کرے تو جگہ دے دوں گا شیخ سادی مانگے انہیں کمرہ مل گیا پھر انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر ایک تویز لکھا اور گھر والے سے کہا اسے مریضہ کی ناف پر باندھے تویز باندھے ہی بچہ ہو گیا اگلی صبح شیخ سادی تو چلے گے لیکن گاؤں والوں نے تویز سنبھال کے رکھ لیا جب بھی کسی گاؤں والی کو زچگی کی تکلیف ہوتی تو وہی تویز لے جا کر باندھے دیتے تکلیف دور ہو جاتی گاؤں کے مولوی کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اس نے سوچا کہ اگر تویز پر لکھی ہوئی آیت کا پتہ چل جائے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا مولوی نے جھوٹ موٹ کا بہینہ تراشا اور تویز مانگ کر لے گیا اسے کھولا تو لکھا تھا یا اللہ میں اور میرا گدہ اب آرام سے ہیں تھکانہ مل گیا ہے باقی تو جانے اور تیرا کام جانے ناظرین یہ تھی آج کی تحریر آگے پھر کسی نئی تحریر کے ذات آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ